اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق ڈاٹ پی کے پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفدستیاب ہیں ٹرانسیشن ایلیمنٹس دی این ایف بلوک ایلیمنٹس کرومیوم میٹل کے بارے میں بات کریں گے یہ فیڈرل اور کے پی کے کی کلاس ٹویلف کے چیپٹر فورٹین کا ٹاپک ہے جبکہ پنجاب اور بلوچستان کے چیپٹر سکس کا ٹاپک ہے اور سندھ کے چیپٹر فائف کا یہ ٹاپک ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کرومیوم میٹل کی آکسیڈیشن سٹیٹس کو اور پراپٹیز آف پٹوشیوم کرومیٹ کو آج کے کیمیسٹری کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویبسائیٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارویں جماعت تک کی کیمیسٹری کے سارے ٹاپک پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسیپٹس کو پختہ کر کے امدہانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے اکسیڈیشن سٹیٹس آف کرومیوم کی ہم کرومیوم کی ڈیفرنٹ اکسیڈیشن سٹیٹس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو کرومیوم جو ہے وہ ہمارے پاس فرس ٹرانزیشن سیریز آف دی میٹلز جو ہے ٹرانزیشن میٹلز تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمارے پاس سیمبل ہوتا ہے وہ سی آر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا ہمارے پاس اٹومک نمبر ہوتا ہے وہ ٹونٹی فور ہوتا ہے تو اس کے الیکٹرونک انفیگریشن فرس ٹر فول یہاں پر لے کر آتے ہیں اور ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے اکورڈنگ ہمارے پاس اس کے کیا جو پوسیبل اوکسیلیشن سٹیٹس ہیں اس کی وہ ہم دیکھیں گے تو جو یہاں پہ ہمارے پاس ٹرومیوم ہے اس کے لئے جو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں الیکٹرونک انفیگریشن ہوتی ہے بیسیکلی یہ کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے تھری ڈی ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہاں پر ہوتا ہے فور اور یہاں پہ ہوتا ہے فور ایس ٹو اب جو میں نے لکھی ہے وہ تو اس سے ڈیفرنٹ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں تھری ڈی فور بیسیکلی کس طرح سے آ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا سا رف بن رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو یہ اگر ڈی آرپٹلز ہیں اس کے اندر دیکھئے ہمارے پاس تھری ڈی فور تھا اور ساتھ میں جو فور ایس ٹو ہے وہ ہمارے پاس کس طرح سے ہوتا ہے یہ فور ایس ٹو کے لئے بنایا تو یہ ایک ون اور ایک دو تو ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ کمپلیٹی فیلڈ ہے اور یہ جو ہے وہ ہاف فیلڈ بھی نہیں ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یا تو ایک جو آرپٹل ہے وہ یا تو ہمارے پاس ہاف فیلڈ سٹیبل ہوتا ہے یا کمپلیٹلی فیلڈ تو یہ کمپلیٹلی فیلڈ ہے اگر یہ ہاف فیلڈ ہو جائے یعنی کہ یہاں سے اس کا ایک ہٹ جا اور یہاں پہ لگ جائے تو دیکھیں یہ بھی کیا ہے ہاف فیلڈ ہو جائے گا یہ بھی half field اب یہ بھی stable ہے یہ بھی stable ہے ٹھیک ہے تو اس کو stabilize کرنے کے لیے یعنی d orbital کو stabilize کرنے کے لیے یہاں سے ایک electron یہاں چلا جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا جاتا ہے ہمارے پاس ایک stable electronic configuration کچھ اس طرح سے آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ اب ہم لکھیں گے ہمارے پاس بن جاتا ہے 3d54s1 ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی stable electronic configuration آ جاتی ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایک electron اگر لوز ہوتا جائے فر ایسیمپل ہم یہاں سے ایک electron لوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ stable electronic configuration کیا آئے گی sorry oxidation number کیا آئے گا oxidation number ہمارے پاس 1 کا آ جائے گا ٹھیک ہے then ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور electron لوز ہو سکتا ہے d orbital کے بھی لوز ہو سکتے ہیں پہلے 4s کا electron لوز ہوا اب d orbital کیونکہ وہ بھی انپیرڈ ہیں elektrons تو یہ بھی لوز ہو سکتے ہیں اور کیونکہ 4s میں اور 3d میں کی جو energy difference ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ electron بھی لوز ہو سکتے ہیں تو ایک اور electron لوز ہو گیا تو اب ہمارے پاس یہاں پر electronic oxidation number وہ کیا بن جائے گا plus 2 کا بن جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی oxidation number شو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھے کام کرتے ہیں یہاں پر ہم نہ ان کو ہم roman numbers میں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو roman numerals میں جب ہم لکھیں گے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ ایک ہمارے پاس 1 کی oxidation state شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے then ہمارے پاس 2 کی oxidation state شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور electron لوز کیا جا سکتا ہے یہ وارا electron بھی لوز کر دیا جائے تو ہمارے پاس 3 کی oxidation plus 3 کی شو کی جا سکتی ہے بسیکلی لیکن ہم یہاں پر لکھیں گے کہ 3 oxidation state بھی شو کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا 4 لگ رہا ہے تو اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں 3 oxidation state بھی شو کی جا سکتی ہے then ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور electron لوز کیا جا سکتا ہے یہاں سے یہ وارا electron بھی لوز کر دیا جائے گا تو ہمارے پاس کونسی oxidation state بن جائے گی یہ ہمارے پاس oxidation state آ جائے گی ہم لکھتے ہیں 4 ٹھیک ہے 4 oxidation state بھی شو کی جا سکتی ہے then ہم لکھتے ہیں کہ ایک اور electron لوز کیا جا سکتا ہے تو یہ وارا electron بھی جب لوز کر دیا جائے گا تو ہمارے پاس یہاں oxidation state کیا بن جائے گی یہاں پہ oxidation state بن جائے گی 5 ٹھیک ہے and finally جو last one ہے یہ electron بھی لوز کیا جا سکتا ہے تو جب یہ وارا electron لوز کیا جائے گا تو oxidation state کیا بن جائے گی یہاں پہ بن جائے گی 6 ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں یہ 6 ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس oxidation states آ جاتی ہیں جو کہ شو کی جا سکتی ہیں بائی کرومیم ٹھیک ہے تو کرومیم جو ہے variable oxidation state سے شو کرتا ہے وہ اتنے ساری range دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم دیکھیں گے common ones ہیں ہم ان کو discuss کریں گے common جو ہوتی ہے اس پر سے 2 کی oxidation state 3 oxidation state اور 6 oxidation state یہ دین جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں common oxidation states آ جاتی ہیں ٹھیک ہے usually یہ اس طرح سے بھی لکھی جا سکتی ہیں plus 2 plus 3 plus 6 کے طور پر ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ان کو discuss کریں گے first of all ہم بات کریں گے کس کی ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں 2 کی oxidation state کی 2 کی oxidation state کے لئے ہم یہاں پر ایک example لے لیں گے example ہمارے پاس آ جائے گی chromium dichloride اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں chromium ٹھیک ہے اس کو ہم لکھیں گے کس طرح سے chromium لکھیں گے ٹھیک ہے then 2 لکھیں گے کیونکہ 2 کی oxidation state ہے یہ 2 لکھا bracket میں and then ہمارے پاس آتا ہے chloride ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی then ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے ہمارے پاس 3 کی oxidation state موجود ہے ٹھیک ہے plus 3 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے example کیا آ جائے گی ہمارے پاس اس کے لئے آ جائے گی chromic oxide CR2O3 ٹھیک ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ chromium 3 oxide بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 6 plus 6 کی oxidation state تو اس کو بھی ہم یہاں پر mention کریں گے اس کی بھی ایک example لیں گے اس کی example ہمارے پاس کیا جائے گی ایک indicator ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے K2CRO4 ٹھیک ہے اس کو potassium chromate کہتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے sorry اس کو کیا نہیں لکھیں گے potassium لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے یہ compound آ جاتا ہے of chromium اور اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس chromium ہے وہ کونسی oxidation state show کر رہا ہوتا ہے وہ plus 6 کی oxidation state جو ہے وہ show کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ یہ کہ یہاں پر ہم ان کی colors دیکھ لیں ٹھیک ہے تو کیونکہ colors بھی show ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ اس کی chromium 3 oxide کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے dirty green سا color اس کا آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ ہمارے پاس اس کا color ہے اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ہم یہاں پر بات کریں گے ہم کریں گے پاس potassium chromate کی ہم نے کہا as indicator use ہوتا ہے تو yellowish color کا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اور ہم اس کا solution جو ہے وہ use کر رہا ہوتے ہیں اس کو as indicator use کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے تین جو ہے oxidation states دیکھ رہے ہیں پھر ہم یہاں پر ایک اور چیز بھی discuss کریں گے اور وہ یہ کہ جب ہم plus 2 کی oxidation state سے ٹھیک ہے یہاں پر بھی بریکٹ میں لگ دیتے ہیں کہ plus 2 کی oxidation state ہے یہ plus 3 کی oxidation state ہے یہ plus 6 کی oxidation state ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو plus 2 کی oxidation state ہوتی ہے جب اس سے ہم down جائیں نیچے یعنی کہ plus 2 کی oxidation state سے ہم کیا اور تو نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں plus 2 سے پھر plus 3 پھر plus 6 جب ہم جاتے ہیں oxidation states پہ یعنی کہ oxidation number جو ہے وہ increase کر رہا ہے یا lower سے ہم higher oxidation state پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ionic character ہے وہ decrease کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ionic character ٹھیک ہے یہاں پر لیکنگ ionic character جو ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے decrease کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ degrees کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس plus 2 کی oxidation state میں جو شو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں fairly ionic ہوتے ہیں ان character ٹھیک ہے then اگر ہم بات کریں کہ اس کی یہ جس طرح یہ کیا ہوتا ہے یہ partly ionic ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ionic character بھی شو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ covalent character بھی شو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لیکھیں گے partly ionic ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ دیا پھر plus 6 کی بات کرتے ہیں plus 6 والے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ fairly covalent character جو ہوتا ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب 6 electrons lose ہوں گے ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں یا electrons lose نہ ہوں share ہو رہے ہوں تو ہمارے پاس basically ہو کیا رہا ہوتا ہے یہاں پر size بہت زیادہ کم ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ size جو ہے ہم دیکھنے کہ اس میں considerable decrease آ چکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے covalent character جو ہوتا ہے وہ dominant ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم plus 2 سے plus 6 کی oxidation state پہ جائیں تو ہمارے پاس ایک اور چیز بھی decrease کر رہے ہوتی ہے اور ہم ایک اور چیز بھی آ رہا ہوتا ہے basically اور وہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس plus 2 کی oxidation state ہوتی ہے یہاں پر ہم mention کریں گے plus 2 کی oxidation state ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہے وہ basic in nature ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس basic ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس chromium oxide آئے گا جیسے طرح سے اگر ہم یہاں پر example oxide کی بات کر لیتے ہیں تو chromium oxide اگر ہمارے پاس ہو جس کے لئے formula یہ ہوگا کیونکہ plus 2 کی جب oxidation state شو ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ایک basic oxide ہوگا ٹھیک ہے یہ basic oxide ہوگا then ہم دیکھتے ہیں جب ہم بات کریں گے کہ plus 3 کی oxidation state کی تو ہمارے پاس جس طرح سے example اس کی کیا جائے گی اچھا یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو basic oxide plus 3 کے لئے یہاں پر ہم لکھیں گے CR2O3 chromic oxide ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ basis decrease کر رہی ہے ٹھیک ہے اور acidic character increase کرتا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ basic oxide تھی لیکن جو chromic oxide ہے وہ کیا ہوگا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ emphoteric ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے emphoteric oxide ہوگا اور ہم اس کے بعد جب ہم جاتے ہیں کس کی طرف ہم جب اس کے بعد آ جاتے ہیں plus 4 کی oxidation state کی طرف ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھیں گے sorry plus 4 نہیں plus 6 کی بات کر رہے ہیں plus 6 oxidation state کی طرف تو جس طرح ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا chromium ٹھیک ہے 6 oxide آ جائے گا CRO اور یہ آ جائے گا 3 ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ acidic oxide ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے acidic oxide ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کیونکہ جو basic oxide ہوگا وہ ہمیں کیا دے گا base دے گا ٹھیک ہے emphoteric جو ہوتا ہے وہ acids اور bases دونوں کے solution تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر chromium کی 3 common oxidation states جو ہیں ان کو discuss کیا اور ہم نے دیکھا کہ chromium basically 1 2 3 4 5 6 یہ تمام oxidation states show کرتا ہے لیکن ان سے جو common ones ہیں وہ plus 2 plus 3 and plus 6 ہیں students ہم بات کریں گے potassium chromate کی properties کی ہم یہاں potassium chromate کی properties study کریں گے اس میں first of all ہم کیا کریں گے یہ potassium chromate کا formula دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے potassium chromate کے لئے k جو ہے وہ potassium کے لئے chromate کیا ہوتا ہے c r o 4 ہمارے پاس chromate ہوتا ہے potassium پہ plus 1 کس charge ہوتا ہے ٹھیک ہے اور chromate پہ minus 2 کا یہ 2 ادھر چلا جائے گا اور یہ جو 1 ہے یہاں آئے گا تو اس کو ہم نہ بھی لکھیں تو it's okay ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بن جائے کا formula k 2 c r o 4 یہ potassium chromate ہے اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں جو chromate کا جو ہی structure ہے اس کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے basically chromate جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آئین جو ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس double bond کے ساتھ oxygen ہوتا ہے یہاں پہ double bond کے ساتھ oxygen ہوتا ہے ٹھیک ہے then یہاں پہ ایک single oxygen ہوتا ہے یہاں پہ ایک single oxygen ہوتا ہے basically یہاں پہ chromium جو ہوتا ہے نا chromium کی ہم یہاں بات کریں گی جو chromium ہے ٹھیک ہے chromium اس میں جو ہوتا ہے وہ 6 positive جو ہے وہ oxidation state جو ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے 6 کی oxidation state شو کر رہا ہوتا ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے chromium اور یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ یہ کیا شو کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں plus 6 کے oxidation number شو کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہاں دیکھنے کہ oxygen پہ جو ہے وہ complete نہیں ہے یعنی کہ اس کے bonds 2 bonds بنا سکتا ہے 2 bonds پورے نہیں بنائے تو negative sign ہوگا اس کے اوپر بھی اور یہاں پہ oxygen پہ بھی negative sign ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ overall جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو اس میں chromium نے 6 bonds بنائے ہوئے ہیں 2 oxygen جو ہیں وہ satisfied ہیں ٹھیک ہے اور 2 oxygen جو ہیں وہ satisfied نہیں ہیں اس لئے ان پہ negative sign آگیا ٹھیک ہے negative charge آگیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں overall جو ہے وہ یہاں پہ minus 2 کا charge آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ chromate ion ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں chromate ion ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جو potassium chromate ہوتا ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس اس کا color اگر ہم یہاں پر بات کریں کہ اس کا color کس طرح کا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو لے کر آئیں گے اس کا جو solid form میں جو compound ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا color ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کس color کا ہے یہ yellowish color کا ہوتا ہے اور اس کے جو اس کا solution ہوتا ہے اس کو ہم as indicator بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے different یعنی کہ as dye use ہوتا ہے particular concentration کو indicate کرنے کے لئے use ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے اس کے بارے میں کہ یہاں ہم دیکھیں گے کہ potassium chromate کیا یہاں پہ ایک چیز ہم یہاں پر دیکھیں گے اور وہ یہ کہ اس کی property ہوتی ہے کہ جو potassium chromate ہے K2CRO4 جب اس کا کیا ہوتا ہے کسی acid کے ساتھ اس کا reaction ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس بن جاتا ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بنتا ہے potassium dichromate K2CR207 ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے another salt بنتا ہے ساتھ میں کیا آتا ہے H2O water بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ products آتی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ acid کی presence میں یہاں پر ایک چیز دیکھیں گے acid کی presence میں جو یہاں پر اس کو چلیں encircle دھوڑے properly کروں گی acid کی presence میں جو chromate ہوتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے diachromate میں convert ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر chemistry کیا ہوتی ہے کیا chemistry چل رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ chromate ion جو ہوتا ہے CRO4 ٹھیک ہے 2 negative minus 2 کا sign اس پہ ہوتا ہے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ interconvertible ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ interconvertible ہوتا ہے یعنی کہ equilibrium generate کر رہا ہوتا ہے with کیا چیز diachromate ions CR2 O7 minus 2 ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر acid add کریں اب acid add کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے acid add کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہوں اس کے اندر ہمارے پاس موجود ہوں hydrogen ions ٹھیک ہے یہاں پر hydrogen ions سب موجود ہوں گے تو ان کی presence میں جو chromate ion ہوگا وہ کیا ہوگا diachromate ion میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں کیا بن جائے گا H2O ٹھیک ہے تو basic چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہمارے پاس equation ہوتی ہے اب دیکھئے یہاں پر کیا ہے اس ایکویس solution میں جو ہمارے پاس chromate ion کا solution ہے جب ہم نے اس میں acid ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ convert ہو جاتا ہے diachromate ions میں اور ساتھ میں water بنتے ہیں water کی formation ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ equilibrium generate ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ equilibrium generate ہو رہا ہوتا ہے اور chromate اور diachromate ions کے درمیان پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو balance کرنے کے لیے اور ہمارے پاس ساتھ میں Lee Shatley's principle بھی یہاں پر لگے گا لیکن یہاں پر margin ہیں تو یہاں پر بھی 2 لگا دیتے ہیں اب charge کو بھی ساتھ میں ہم متنظر رکھیں گے یہاں پر 2 لگانے کی کیونے سے minus 4 کا charge ہو گیا اور پھر یہ plus 2 minus 4 plus 2 کیا ہوتا ہے minus 4 plus 2 ساری minus 4 plus 2 تو یہ ہمارے پاس minus 2 کا charge اور یہاں پر بھی minus 2 کا charge یہ 0 ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس overall یعنی charge بھی دونوں طرف balanced ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمیں balancing کے دوران charge کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب دیکھئے گا کہ یہ ہمارے پاس equilibrium generate ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ ایک dynamic equilibrium ہے یعنی کہ ہمارے پاس chromate ions جو ہیں وہ hydrogen ions کے ساتھ react کر کے diachromate اور water بھی بناتے رہتے ہیں لیکن diachromate اور water جو ہیں وہ آپس میں react کر کے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ chromate اور hydrogen ions بھی واپس دے رہے ہوتے ہیں ایسے میں اگر ہم کیا کریں اس solution کے اندر اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی acid اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی acid نہیں ڈالیں گے بلکہ جس acid کے ہمیں بس hydrogen ions آ رہے ہیں چلے ہم وہ ہی ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو جب ہم reactance کے اندر یا ہم reaction sorry reaction mixture کے اندر ہم کیا کریں گے acid ڈال دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوں گے مزید hydrogen ions اس کا مطلب ہے کہ ہم hydrogen ions وہ مزید add کر رہے ہیں اب hydrogen ions زیادہ add کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ equilibrium کو disturb کر رہی ہے اس کی concentration زیادہ ہو گئی اور equilibrium کو disturb کر رہی ہے تو ہوگا کیا کہ زیادہ سے زیادہ chromate ions جو ہے وہ hydrogen ions کے ساتھ جو ہے وہ react کرنا شروع کر دیں گے equilibrium ہمارے پاس جو ہے وہ right side پہ ہم کہتے ہیں کہ shift ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا جھکاؤ جو ہے reaction کا جھکاؤ جو ہے وہ right side کی طرف ہوگا یعنی forward direction کی طرف ہوگا اور ہمارے پاس dichromate ions جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بننا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ہو جائے گا دیکھیں میں unequal میں نے جو ہے وہ arrows رکھے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو right side ہے اس کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ reaction کا زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہو جائے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ acid کے opposite چیز ہوتی ہے base اگر ہم یہاں پر add کر دیں base ٹھیک ہے base add کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا add ہو رہے ہیں اس کے اندر اس کے اندر add ہو رہے ہیں hydroxyl ions hydroxyl ions add ہونے کا مطلب ہے کہ H positive ions جو ہیں وہ always negative ions ساتھ مل کے water بناتے جائیں گے ٹھیک ہے تو زیادہ سے زیادہ water بننا شروع ہو جائے گا جب دیکھیں یہاں پہ concentration disturb کون کر رہے ہیں کسی concentration کر رہی ہے water کی کیونکہ water کی concentration زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ equilibrium کو disturb کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہوگا کیا جو reaction ہے اب وہ کیا کرے گا والے کی طرح ہی بنائیں گے کہ left side پہ جھکاؤ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور right side پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کم ہوگا ٹھیک ہے تو equilibrium شیفٹ ہو جائے گا کس طرف left side پہ اور reverse direction میں reaction ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی طرف جھکاؤ ہو جائے گا